وزیراعظم عمران ہان کے دورہ گجراس سے پہلے زہور راہی سٹیڈیم میں آج یکم سنبر کو پولیس کی جانب سے سکوٹی کے فول پروف انظامات کیے گئے ہیں ڈی پیو گجراس ایک زمفر علی شاک کی قیادت میں ڈی ایس پی سٹی برویز گندل اور دیگر ٹیمیں جو ہیں صبحوں سے ہی یہاں پر کام کریں بلکہ چند روز سے یہاں پر مسلسل ڈیوٹی انجام دی جاری ہے اس وقت ڈی ایس پی سٹی برویز گندل اور ہمارے سب موجود ہیں ہم ان سے جانتے ہیں سر یہ بتائیے گا کہ آج جو حاصل پر سکوٹی کے فول پرویز آبماد کے گئے ہیں اور تھوڑے دیر پہلے تمام دکانی جو زہور راہی سٹیڈیم کی یہ بھی بند کروائی گئی ہیں سپیشل برانچ بھی اور دیگر برانچیز بھی یہاں پر موجود تھیں تو کیا آپ کی طرف سے اپریشن کیا گیا ہے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ آپ سب کو علم ہے کہ جناب سابق وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب اور ان کے عمرہ سی ایم پنجاب پرویز علی صاحب کشکی بلا رہے ہیں کل کو اس سنسلے میں سیکولٹی کے حوالے سے جو ادایات جناب آئی جی صاحب پنجاب کی طرف سے مل رہی ہیں اس کے مطابق ہر ایک ادارہ اپنے اپنے رمے جون کی دیوٹی ہیں ذمہداری ہیں وہاں خانم پلے لگو کر رہے ہیں اسی سلسلے میں میں بھی کیونکہ ڈی ایس پی سیٹی ہوں یہاں پر جانتا کہ یہ تمام دکانے یا دیگر جو کارے ہیں ان کی سرچنگ ان کی سپیشل برانچ کے ذریعے سویپنگ اور باقی اپنے جانتا کہ کوئی ایسا کر رہے ہیں اور ہی ایسے بندے کو پناہ نہ دیں کہ کوئی طور پر ہائی اکال آیا ہوا اس سلسلے میں ہم ساری اپنی تسلی کر رہے ہیں اور جانتا کہ کوئی بھی کسی کو بھی بندال میں بغیر چیکنگ کے انشاءاللہ کوئی داہل نہیں ہوگا وہ تمام کی چیکنگ ہوگی براپر ہوگی اچھے طریقے سے ہوگی با اخلاق طریقے سے ہوگی اور تین جگہوں پر ہوگی انشاءاللہ جس سیڑ سے بھی وہ آئیں گے انہیں تین جگہوں سے چیکنگ کروا کر اندر بندال میں جانا پڑے گا انشاءاللہ تو اللہ بہتر کرے گا آپ بھی دعا کریں ہم بھی دعا کریں اچھا یہ بتائے گا کہ آپ جب سویپنگ کی جاری تھی دکانیں بند کروایا جاری تھی کیونکہ تاجروں کی جانب سے کوئی احتجار یا کوئی مزاحمد کا تو نہیں کوئی مزاہرہ کیا گیا ایسا کچھ کبھی بھی نہیں جی بہت ہی اچھے طریقے جب ہم نے ان کو بریف کیا ہے جب ان کو سمجھایا کہ یہ تمام کا ہمارا کام ہے تو انہوں نے بلکل بھرپور کیا ہے